اسلام علیکم میرے مائنڈ میں جو چیز آتی ہے میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور کچھ مجھے کمنٹس بھی آئے ہیں اس بارے میں کہ بتائیں کہ شارجہ اور دبائی کی پارکنگ میں کیا ڈیفرنس ہے تو اگر آپ لوگوں نے خود نوٹ نہیں کیا اور آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے دبائی میں بھی پارکنگ لگانے کا طریقہ بتایا ہے موبائل سے پارکنگ بہت ایزی ہے کہ آپ موبائل سے پارکنگ لگائیں اپنا ٹائم بھی سیو کریں اور آپ پارکنگ بھی ایزی لگا سکتے ہیں سیم شارجہ میں بھی موبائل سے پارکنگ لگانے کی آپشن ہے تو میری جو پریویس ویڈیو ہیں وہ آپ لازمی دیکھیں تو آج میں بتاؤں گی کہ دبائی اور شارجہ میں پارکنگ لگانا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو شارجہ کی پارکنگ کا بتاؤں دیکھیں یہ شارجہ کی پیڈ پارکنگ کے سائن بورڈ ہیں جس کے اوپر آپ کوئی زون مینشن نہیں ہے فار ایزیمپل شارجہ میں آپ پارکنگ کہیں بھی لگا لیتے ہیں اور آپ کی پارکنگ کا جو ٹوکن ہے وہ اگر ویلیڈ ہوتا ہے تو وہ اسی ٹوکن کے ساتھ آپ پورے شارجہ میں کہیں بھی وہ ٹوکن استعمال کر کے تو آپ اپنی گاڑی کہیں بھی پارک کر سکتے ہیں تو یہ شارجہ کی پارکنگ کا طریقہ ہے کہ آپ نے پارکنگ کا جو طریقہ ہے اس سے پارکنگ لگا کے تو پارکنگ کا ٹوکن لے لینا ہے تو وہی ٹوکن کہیں بھی یوز کر لینا ہے دیکھیں یہ سائن بورڈ کے اوپر کوئی زون مینشن نہیں ہے جو شارجہ کے ہیں ان پر زون مینشن نہیں ہے اس کے بعد دبائی کی جو پارکنگ ہے اس کے لیے زون ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پارکنگ لگاتے ہیں تو وہ ٹوکن آپ کا سام ٹائم دوسری جگہ یوز نہیں ہو سکتا سام ٹائم نہیں بلکہ موسٹ لی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوکن آپ دوسری جگہ یوز نہیں کر سکتے جبکہ شارجہ میں ایسا نہیں ہے شارجہ میں آپ نے کہیں بھی پیڈ پارکنگ لگا لی ہے اور وہ ایک گھنٹے کی پارکنگ ہوتی ہے اور آدھا گھنٹہ گزر ہے تو آدھا گھنٹہ آپ کے پاس باقی ہے تو آپ شارجہ رولا چلے گئے ہیں آپ شارجہ کے کسی اور ایریا میں چلے گئے ہیں اور آپ کا وہ ٹوکن ویلیڈ ہے تو وہاں بھی آپ کا وہی ٹوکن یوز ہوگا آپ کو نیا ٹوکن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ شارجہ کا طریقہ کار ہے یہ دیکھ لیں کہ یہ شارجہ کی پارکنگ کا سائن بورڈ ہے اور اس کے اوپر کوئی زون مینشن نہیں ہے کوئی ایریا سپیشلی نہیں ہے جس کا ایک کوڈ ہوتا ہے جیسا کہ دبائی میں ہے لیکن دبائی میں ہر ایریا کا ایک زون ہوتا ہے اور اس کے جو پارکنگ کے سائن بورڈ ہے اس کے اوپر وہ زون مینشن ہوتا ہے تو وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تو میں آپ کے ساتھ شارجہ کا شیئر کر رہی ہوں یہ شارجہ کا ایک ایریا میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس میں دکھا رہی ہوں کہ کوئی زون نہیں ہے اور یہ ابھی جی سٹارٹ ہو گئی ہے دبائی کی پارکنگ کا اور یہ دیکھیں یہ دبائی کی پارکنگ ہے اور اس کے اوپر 241C زون مینشن ہے تو آپ نے جب بھی دبائی میں پارکنگ لگانی ہے تو آپ نے زون کے حساب سے لگانی ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ 241C ہے تو آپ اگر اپنی گاڑی کو روڈ کے دوسری طرف یا آپ ایون کے رائٹ یا لیفٹ والی پارکنگ میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو 241D آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹوکن ہوگا یہ اس سائیڈ پہ یوز نہیں ہو سکتا یہ دبائی میں ہے تو آپ نے جب بھی دبائی میں پارکنگ لگانی ہے آپ نے بڑی کیرفولی جہاں آپ گاڑی لگا رہے ہیں اس رو میں جو سائن بورڈ پارکنگ کے لگے ہوتے ہیں آپ نے ان کو دیکھ کے پارکنگ لگانی ہے کہ میں جس ایریا میں پارکنگ لگا رہی ہوں تو کیا وہ سیم زون کا ہے مسلی ہوتا بھی ہے کہ جیسے آپ اگر رائٹ سائیڈ پہ بھی 241 ہے لیفٹ پہ بھی 241 ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے مسلی دیرہ والی سائیڈ پہ یا بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کو اگر ایک سائیڈ پہ اور زون ہے اور دوسری سائیڈ پہ ساتھ ہی تھوڑا سا ایریا ہے تو آپ کو اور زون ملے گا اور آپ نے ہر زون کی پارکنگ لگانی ہے بے شک آپ کا ٹوکن ویلیڈ ہو اگر آپ نے ٹوکن لیا ہے پارکنگ کا اور وہ ٹین منٹ یوز ہوئے صرف ابھی باقی اس کے ففٹی فورٹی منٹ باقی ہیں اور زون چینج ہو گیا تو آپ نے نیا ٹوکن لے کے تو نئی پارکنگ لگانی ہے جبکہ یہی ڈفرنس ہے شارجہ اور دبائی کی پارکنگ میں پھر شارجہ میں پارکنگ لگانے کے لئے جو ہم میسیج کرتے ہیں اس کا کانٹیکٹ نمبر اور ہے دبائی کا نمبر اور ہے طریقہ اور بھی چینج ہے میسیج سینڈ کرنے کا طریقہ چینج ہے میسیج لکھنے کا طریقہ چینج ہے وہاں ہم ساتھ یہاں ہم جس طرح نمبر پلیٹ لکھتے ہیں وہاں ہم نے شارجہ کا اور ابودابی کا ساتھ وہ بھی منشن کرنا ہے تو یہ چیزیں ہیں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کلیر کرلوں اور آپ کو میں نے دکھا بھی دیا ہے کہ دبائی میں پارکنگ زون کے حساب سے لگتی ہے جبکہ شارجہ میں اگر آپ ایک جگہ پارکنگ لگا لیں تو وہ کہیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس لئے دبائی کی پارکنگ لگاتے ہو جب آپ زیادہ کیئر کریں کہ آپ زون مست چیک کریں کہ آپ اپنی گاڑی جہاں کھڑے کر رہے ہیں اس کی سیم لائن میں سیم رو میں زون کون سا بن رہا ہے تو اس زون کے حساب سے آپ پارکنگ لگائیں اور پارکنگ لگانے کا طریقہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے شارجہ کے لئے سیپریٹ ہے دبائی کے لئے سیپریٹ ہے تو آپ میری وہ ویڈیو سے دیکھ کے تو آپ وہ طریقہ یوز کریں تو یہ تھا جی پارکنگ لگانے کا جو فرق ہے شارجہ اور دبائی میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی اور کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو رپلائے ضرور دوں گی امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگے گی اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں اللہ حافظ